دبائی کا پاکستانی ریسٹوئنٹ ال نواب ریسٹوئنٹ جس کا محاول ہی نہیں بلکہ ریسٹوئنٹ تک لانے کے لیے گاڑی بھی نوابی یعنی رولز رائس استعمال کی جاتی ہے اور یہ گاڑی کوئی اور نہیں اس ریسٹوئنٹ کے آنر خود ڈرائیو کرتے ہیں وہ تہدر بامارات میں اس ریسٹوئنٹ کی کتنی برانچز ہیں اور یہ اتنا کامیاب کیسے ہوا اس ویڈیو میں جانئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجاز احمد گوندل اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں متحدہ ربامارات کے سب سے بڑے پاکستانی ریسٹوئنٹ پہ ال نواب ریسٹوئنٹ ہے یہ ال نواب ریسٹوئنٹ کی دوسری برانچ ہے ال نواب ریسٹوئنٹ کی پہلی برانچ آج سے ایک سال پہلے اوپن ہوئی اور پاکستانیوں نے اتنا پسند کیا اور اس کی شاندار کامیابی کے بعد ال نواب ریسٹوئنٹ کی مینجمنٹ اس کے آنرز مجبور ہو گئے کہ اس کی دوسری برانچ کو کھولا جائے نام سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ نوابوں کا ریسٹوئنٹ ہے یہاں پہ نوابی طریقے سے کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی نوابی طریقے سے کیا جاتا ہے پوری یو اے میں اس سے پہلے اس جیسی کوئی سرویس نہیں ہے بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی پاکستانی ریسٹوئنٹ پہ آپ کو یہ سرویس نہیں ملے گی اور نوابوں کی ہیں کہ شاہی سواری جس کو ال نواب نے نوابی سواری کا نام دیا ہے یہ تقریباً پاکستانی دس کروڑ کی یہ گاڑی ہے روڑ روزز پہ آپ کو جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا اور خاص بات یہ کہ ریسٹوئنٹ کے آنر خود اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے آپ کے گھر پہنچیں گے اور اس شاہی سواری جس کو نوابی سواری کہا گیا ہے نوابی سواری پر آپ کو بیٹھا کر ال نواب ریسٹوئنٹ پر لے کر آیا جائے گا اور یہاں پہ نوابی استقبال کرنے کے بعد نوابی انداز میں آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ال نوابی سواری کیسے اپنے مہمانوں کو نواب ریسٹوئنٹ پر لے کر آتی ہے جانزے بھائی کیسے خیال آیا کہ ال نواب ریسٹوئنٹ کے مہمانوں کو نوابی انداز میں نوابی سواری رال رائزز پہ لے کر آیا جائے جی آپ کو بتائیں کہ ہمارے ریسٹوئنٹ کا نام اور آپ کو بتائیں ماشاءاللہ ہمارے لے للاسٹ یر ہماری ایک پہلی برانچ تھی ہمیشہ سے ایک ام رائے ہمارا ہم اپنے پاکستانی کسٹمرز ہمارے پاکستانی جو ہمارے ہمارے بھائی ایف فاملیز ہیں یہاں پہ ان کو نوابوں والا ہی ہم نہ ان کو انداز سے ٹریٹ ہم ان کو کریں تو آپ ہمارے ریسٹوئنٹ میں آئیں تو وہاں پر آپ کو بسکلی پورا نوابی آپ کو ملے گا نوابی کھانے ملیں گے اور نوابی انداز سے کھانے ہمارے پیش ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کو ایک سٹیپ ہم اور آگے لے جائیں کہ ہم اپنے کسٹمرز کو جو بیسکلی ہمارے پاس بوکنگ کرتے ان کے مہمانوں کو جو پارٹی کے ان کے گیسٹ ہوتے ہیں جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ان کو رالس روائز میں نا ان کو ایک پیکنڈ راپ کیے ایک سروس دیں تو یہ نواب ریسٹران کی شوفرڈ رالس روائز سروس ہے تو یہ بس ہمارے کسٹمرز کے لیے کہ وہ نوابی نوابی انداز میں آئیں نوابی کھانا کھائیں اور ایک نوابی ایکسپیرینس کے لیے پورا جاندے بھائی اس نوابی سواری ایک کو جو رائیڈ کر رہے ہیں وہ نوابی ریسٹران کا آنر ہے خود جاتا ہے خود گاڑی چلا کر اور اس شاہی سواری پر اپنے مہمانوں کو لے کر آتا ہے کیا وجہ ہے کہ آنر خود ہی مہمانوں کو لے کر آتا ہے سر اس کی وجہ ہے کہ آپ کا باتا ہے کہ انگلیش میں کہاں باتا ہے کسٹمر is the king یہ ہے لازم آتا ہے ہمارے لیے کسٹمر کنگ بھی ہے نواب بھی ہے سب کچھ ہے ماشاء اللہ سے اور پلیس ہمیں خود ایک مزہ آتا ہے خود ہمیں ایک اچھا لکھتا ہے کہ میں ان کو جاؤں ان کو پروٹوکل دوں تو کسٹمر اتنا ٹائم لگا کے اتنا افرٹ لگا کے ان میں اتنے ریسٹرانس میں سے ہمارے ریسٹرانس کو ان نے سلک کیا تو ہماری یہ فخر کی ایک بات ہے جاندر بھائی ایک سال ہو گیا آپ کی النواب ریسٹرانس کی پہلی برانچ کو ایک سال میں اتنی کامیابی کہ ماشاء اللہ النواب ریسٹرانس کی دوسری برانچ اور اس برانچ سے ڈبل کامیابی کا راز کیا ہے سر اس میں تو کامیابی کا راز آپ کا بتائے کہ پہلے تو اللہ کی طرف سے اس میں اللہ بھاک جس کو کامیاب کرے سیکنڈ اس میں ہماری محنت ہے ہماری ٹیم کی بہت بڑی ایگری ایفورٹ ہے اس میں تو ہم نے ذریعی ایک پہلے سے壹نٹ ہے ہم نے کہا отношے والا خواہرین کو کے گھرز والنواب کیانے과� anthra protest ہم نے جانب storyline کو پہلے چاہت Sydسترانس کی پہلی quer وقت پہ ليکلا نہیں انtی امید انٹ دفعی ہم نے غلوم حصہ کامیابی ی giving وقت پہ لیا machinija خواستانی vs ایکչ خواستان 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 پہلے چک کھانے جب ہمارے خواستان خواستان پاکی جس کی وجہ سے الحمدللہ آج النواب بلکہ جو ہماری نئی برانچ بنی ہے it is one of the biggest پاکستانی ریسٹران سے نئی ہوئی النواب ریسٹرینٹ کی یہ جو دوسری برانچ اوپن ہوئی ہے یہ متحدہ درب امارات میں سب سے بڑا پاکستانی فائن ڈائن ریسٹرینٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو ورائیٹی آف ٹیسٹ ملے گا ورائیٹی آف فوڈ ملے گی جانزب بھائی پہلی برانچ کی تو کامیابی پورے پاکستانیوں نے دیکھی جو یو اے میں بستے ہیں اب اس نئی برانچ میں کیا آفر کر رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو سر ہم بیسیکلی اس میں آفر کر رہے ہیں ایک اچھا پاکستانی فائن ڈائن کا پفے جو کہ بہت بڑا کیا تھا مارکیٹ میں تو بھی اچھلی کیم اپ بھی کانسپٹ کہ ہم ایک پفے ایک نا یہاں پر ایک انٹریٹیوز کریں اور ہمارا الاکار تو بہت ایک مشہور ہے ماشاءاللہ تو سیم کالٹی لیکن پفے میں آپ کو ملے گی جو کہ یہاں پہ پہلے ایک افیلی بلک نہیں اور بہت ساری نئی نئی ورائیٹیز ہم اکلائے ہیں جیسے چلمن بریانی ہو گیا ہول لام روست ہو گیا تو اس طرح کی بہت ساری مختلف نئی نئی ورائیٹیز ہیں ملے بہت ساری مختلف نئی نئی ورائیٹیز ہیں ملے بہت ساری ملے بہت ساری نوابی ریسٹوینٹ پہ جو نوابی انداز میں جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا بھی نوابی ملتے ہیں اور ڈشز کے نام بڑے نوابی ہیں یہ کہاں سے ڈونڈ کے لے کر آئے ہیں آپ بس ہمیں وہی تھا کونسپٹ کہ ہم پورے نواب کے ساتھ ہی کلچر کو ہم ملائیں کیونکہ ہمارا نیم ایک نواب ہے تو ہم نے یہاں پہ نواب ریسٹوینٹ میں یہ والی برانچ میں ہم نے مختلف نوابوں کی سٹوریاں بھی ہم نے لگائی یہ بہت سار لوگ کو لگے پتا کہ جیسے نواب آف کالا باغ ہے نواب سہرس نواب ورڈ بھی ہسٹری کے ہے نواب ورڈ بھی ہسٹری کے ہے نواب ورڈ بھی ہسٹری کے ہے بالکل ابھی آپ کو بتائیں کہ ابھی ہم سب نواب پیدا تو ہنی ہوئے ہیں اور ہم سب کوئی بھی نواب نہیں ہے لیکن still like if you want to experience وہی نوابی انداز انداز جو کہ پہلے کھوتا تھا وہ جس طرح کھانے کھانے کھاتے تھے تو i would highly suggest i would highly recommend everyone to come and have a visit and i'm sure that you will love it inshaAllah اور اس میں special یہ ہے کہ آپ کو جمعہ ہفتہ اور سنڈے کو آپ کو بفے ملے گا پچاس سے زیادہ ورائٹی ہے اور یہ والی ساری ورائٹیز آپ کو کسی اور پاکستانی ایک رسٹرون سمیلی آپ کو ملے گی جہاں پہ آپ کو لائیو آپ کو like whole mutton roast آپ کو ملے گا آپ کو بار بیگیو کی کچھ بیس سے زیادہ ورائٹیز آپ کو ملے گا اور یہ پچاس سے زائد ڈشیز والا جو بفے ہے یہ اس کی پرائیس کیا رکھی آپ نے پرائیس اس کی ہم نے بڑی ریزنی بل ہم نے رکھی ہے کیونکہ we actually want کہ لوگ آئیں اس کو ٹرائے کریں تو سیونٹی نائن درمز میں ہم نے اس کو شٹار کیا تو آپ ماشاء اللہ آپ کو پچاس سے زیادہ ورائٹیز آپ کو ملے گی آپ کو whole lamb roast آپ کو بار بیگیو آپ کو آپ کو مطن کڑائیاں مطن شن نواری آپ کو نمکین گوست آپ کو مطن کنہ مطن کی ہی اتنی زیادہ ورائٹیز ہیں بلکل 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 اور جب پورا hole مطن بکرا بکرا بلکل 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 تو آپ بلکس کے ساتھ آئیں وہ تو ایک سپیشل ہے ایک سپیشل ہمارے سیکریٹ ہم بتانی سکتے ہم اس کو بناتے اور بنا کے جب آپ وہ آپ کے سامنے جب ایک آتا ہے تو آپ سے خوشبو ہے اور اس کے نیچے رائس ہوتا ہے تو وہ ایک لٹرالی ایک لذت اور ایک تیسٹ کا ایک پیک ہے یہ برانچ بڑی ہے تو یہاں پہ آنے والے پاکستانیوں کو پاکستانی کوزین کے علاوہ افغانی کوزین اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کانٹینینٹل اور بے شمار ورائٹی آف ڈشز بھی ملیں گی ہاں جی کیسا لگا آپ کو کھانا یہ کھانا بہت مزے کا تھا ایک تو نواب ریسٹورن میں آکے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ کسی ہم پنجاب کے کسی نوابی گاؤں میں ہیں اور ہمیں ہر طرح کا پروٹوکول میں رہا ہے اور خالی ہمیں جو سروس ملی وہ بھی ایسی لگ رہا تھا کہ ہمیں نوابی انداز میں سروس ملے اور اس کے علاوہ جو ہمیں ایک نوابی سواری ملی ہے وہ ہم اکسپلین بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا اس کا ہمیں مزے آیا اور وہ ہمارے لئے ایک سرپرائز تھا جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے مگر ہمیں جو نواب ریسٹورن نے ایسا سرپرائز دیا it was amazing بہت مزے آیا ہم نے صرف ایک دن پہلے بکنگ کروائی تھی اور کچھ ہمارے ساتھ ان کی ڈیل تھی کہ ہمارے پچیس گیس ہوں گے جو اس سے زیادہ ہوں گے جس کی میرے بیٹے کی بیڑے تھی اسی وجہ سے میں نے انہوں نے کہا کہ جو مین بندہ کو اس کو ہم ایک سرپرائز دیں گے تو ہمیں ایڈیا بلکل نہیں تھا کہ ایسی نوابی سرپرائز ملے گا ہمیں روز رائزز میں ہمیں لے کے آئیں گے اور بقاعدہ اچھا پروٹوکول ملے گا ایک ایک وہ پنجاب میں نواب ہوتے اور ایک ہمیں یوئی میں ایسے نواب ریسٹورنٹ میں نوابی کھانا اور ساری سروس ملے کے بہت مزایا کھانا بہت اچھا لگا لیکن میں کھانے کو 5 out of 4 دوں گی اور رائیڈ کو 5 out of 5 دوں گی ابھی آپ کو کیسا لگا یہ نوابی انداز اچھلی مجھے تو بہت پسند آیا اچھلی مجھے تو بہت پسند آیا سب سے اچھا جو ان کی جو انہوں پروٹوکول دیا ہے اور جو انہوں نے سروس پروائید کی ہے ایم ترولی امیز اور ان کی جو نئی برانچ ہے اس میں تو سپیس بھی بہت زیادہ ہے اور کھانے کی کوالٹی سب کچھ بہت اچھا ہے دوبائی میں ایسی سروس نہیں ہے کسی کی اور ہم اول کلائنٹ ہیں نواب کے اور یہ رسٹورنٹ انہوں نے نیا سٹارٹ کیا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے کہا ایک چھوٹی سی میری بردے تھی تو میری بیٹی نے کہا کہ پاپا یہاں ہم وہ کرتے ہیں تو ہم نے کہا بالکل سہی ہے اور انہوں نے پھر لیموزین سروس بھی دیدی ہم کو رلز ریس کے اندر اور 2022 گوست بہت 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 دوبائی میں بہت الجس میں پہت بہت بہت رہی سواری تو بہت ہی اچھی تھی تو بہت اچھی واد ہے اگر آپ بھی النواب ریسٹوینٹ پر آ کر نوابی سواری کا مزا لینا چاہتے ہیں اور نوابی انداز میں نوابی کھانے کھانا چاہتے ہیں تو النواب ریسٹوینٹ کے فیس بک پیج یا انسٹاگرام پیج پہ جائیں بکنگ کریں اور النواب ریسٹوینٹ کی یہ نوابی سواری پر بیٹھ کر یہاں النواب ریسٹوینٹ کے نوابی کھانے انجوائے کریں اپنا بہت خیار رکھیں میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ